ٹی وی اکٹریس نکنج ملک کو ملی جان سے مارنے کی دھمکی کے معاملے میں اب ایک نیا ٹویسٹ آ گیا ہے پہلے نکنج نے اپنے تاؤ اور چچیرے بھائی سمیت آٹھ لوگوں پر دھمکی دینے کا آروپ لگایا تھا لیکن اب نکنج کے پتا نے ہی اپنی بیوی بیٹی اور بیٹے سے خود کی جان کو خطرہ بتایا ہے نکنج کے پتا رامپال سنگھ ملک کا آروپ ہے کہ ان کے گھر والوں کی نظر ان کی جادات پر ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پیسوں کی خاطر ان کی ہتیا بھی کروا دیں ایسے پہلے نکنج نے اپنے چاچا اور چچیرے بھائی سے اپنی جان کو خطرہ بتایا تھا تو ایک پریوار آروپ پرتیاروپ کہانی پوری فلمی ہے اب نیترین نکنج کے پتا نے لگایا بیٹی پر مارنے کا آروپ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے جاتے ماریں گے اور ماریں گے بھی لیسی طور پر ماریں گے اس لئے میں کرنے ہی جا رہا ہوں نکنج کے پتا کو پینسن اور فنڈ کے لیے دی جارہی ہے دھمکی خوف میں نکنج کے پتا راجپال سنگھ ملک مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے جاتے ماریں گے اور ماریں گے بھی لیسی طور پر ماریں گے اس لئے میں کرنے ہی جا رہا ہوں ریائلیٹی شو راحل دلہنیا لے جائیں گے کی فینلسٹ اور اونیتری نکنج ملک کے پتا کی زندگی ڈر اور خوف میں کٹ رہی ہے ان کے پتا راجپال سنگھ ملک کے من میں ڈر اس قدر گھر کر گیا ہے کہ وہ ہمیشہ گھر میں ہوں یا پھر باہر دو تین لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ کوئی بھی انہونی سے بچا جا سکے لیکن آپ کو یہ جان کر تاجب ہوگا کہ پتا کو کسی گنڈے موالی سے ڈر نہیں ہے بلکہ انہیں اپنی بیٹی اور پریوار سے ہی ڈر ہے یقین نہیں آتا ہے تو ذرا نکنج کے پتا راجپال سنگھ ملک کی زبان سے سنیے انجھے ڈر ہے کہ مجھے جاتے ماریں گے اور ماریں گے بھی لیسی طور پر ماریں گے اس لئے میں کرنے ہی جا رہا ہوں نکنج کے پتا سچائے ویبھاگ میں انجینئر کے پت پر کا رتھ ہیں اور تین چار مہینے میں ریٹائر ہونے والے ہیں نکنج کے پتا راجپال کے مطابق ان کی بیٹی نکنج اور پریوار کی نظریں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والے پینشن اور فنڈ پر گڑی ہوئی ہے اور اسی پیسے کو ہڑپنے کے لیے نکنج اور ان کی پتنی ان پر دباؤ بنا رہی ہیں اور یہ بار بار میرے سٹاپ کو بھی کہتے کہ کس طرح یہ اسے میں لوٹا دو کبجے میں کر دو کیونکہ میں سال سے پلول میں رہ رہا ہوں نکنج کے پتا راجپال پریوار سے الگ رہتے ہیں اور ساری سمپتی اپنے پریوار کے نام کر چکے ہیں نکنج کے پتا راجپال سنگھ ملک کاروپ ہے ان کی بیٹی اور پتنی اب پینشن اور فنڈ ہتھیانا چاہتے ہیں وہ اپنا امپریشن جمعنے کے لیے کیونکہ انہوں نے بیٹی نے بیٹے نے اور میری میسیز نے تینوں نے ملکہ میرے سے پورپٹی چھن لی ہے اب یہ سب کو یہ سوچ اور وہ بھی چاہ رہے ہیں اب پینشن اور فنڈ کو بھی اڈپ لے میں کہاں جاؤں گا وہ ایکٹریس نکنج جس ماملے میں پہلے ہی ساف کر چکی ہیں کیونکہ ان کو ایکٹنگ کے خلاب مل رہی پریوار والوں کی دھمکی کی ایک وجہ سمپتی ویوا بھی ہے جب میں نے ٹی وی شوز لیے تب تب ان کا پریشر کانسٹینٹلی بڑھتا چلا گیا یہ یہ کارن ہے کہ میں زیادہ کام کبھی کر بھی نہیں پائی فلم انڈسٹری میں کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ دیکھنا پڑا تھا کہ اب ان کی زیادتیاں زیادہ بڑھتی جارہی ہیں تو میں اب بند کر دوں اور واپس آ جاؤ جبکہ نکونج کی ماں کا آروپ ہے کہ ان کی بیٹی کے ایکٹنگ میں جانے کے بعد ان کے رشتدار گاؤں کی سمپتی ہڑپنا چاہتے ہیں اس درامے کی شروعات تب ہوئی تھی جب ابنیتری نکونج نے اپنے چاچا اور ان کے بیٹوں سہیت آٹھ لوگوں پر مار پیٹ اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کی شکایت درج کروائی تھی لیکن ہر روز اس ماملے میں نئے مور سامنے آ رہے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ اس فیملی ڈرامے کا دے اینڈ کپ ہوگا نریندر فرید آباد نیز ٹوانی فور آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے نکونج ملک نے ہورر کیلنگ کی دھمکی کا آروپ لگایا تھا نکونج نے آروپ لگایا تھا کہ اس کے رشتداروں نے ہورر کیلنگ کی دھمکی دی ہے راحل کے سویمبر کی فائنیلسٹ نکونج کو ایکٹنگ نہیں چھوڑنے پر جان سے مارنے کی دھمکی ملی اور وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ ان کے ہی اپنے تاؤ نے یہ دھمکی دی ایسا نکونج کا آروپ ہے دیکھیں نکونج نے اپنے رشتداروں پر کیا آروپ لگایا تھے ایکٹرس کو جان سے مارنے کی ایکٹنگ کے دم پر سویمبر میں پہنچنے والی جب جب میں نے ٹی وی شوز لیے تب تب ان کا پریشر کانسٹینٹلی بڑھتا چلا گیا یہ یہ کارن ہے کہ میں زیادہ کام کبھی کر بھی نہیں پائی فلم انڈسٹری میں کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ دیکھنا پڑا تھا کہ اب ان کی زیادتیاں زیادہ بڑھتی جاری ہیں تو میں اب بند کر دوں اور واپس آ جاؤ ایکٹرس کو ایکٹنگ چھوڑنے کے لیے کہا گیا وہ بھی اس لیے کیونکہ نکنچ کے پریوار کے کچھ سدسیوں کو لگتا ہے کہ ایکٹنگ کرنا گناہ ہے نکنچ کا پریوار باقپت سے فرید آباد آیا لیکن گاؤں چھوڑنے کے بعد بھی پنچائتوں کی طالبانی سوچ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ پائی نکنچ کا آروپ ہے کہ دھمکیاں تو انہیں تب سے مل رہی ہیں جب سے راحل کے سویمبر میں حصہ لیا جب سویمبر کے لیے میں گئی تھی تو میرے پیرنس پر کانسٹینٹلی انہوں نے پریشر بنایا کہ کسی بھی قیمت پر آپ اپنی بیٹی کو شوٹنگ سے واپس لے کر آؤ آپ سے نہیں آتی ہے تو ہم لے کر آتے ہیں یہاں تک ان کی دھمکیاں آئیں تھی آئی آئی ایم احمد آباد سے پڑھائی کرنے والی نکنچ اپنے رشتداروں سے مل رہی دھمکیوں سے ڈر گئی اور کچھ دیروں کے لیے ایکٹنگ چھوڑ دی لیکن جیسے ہی ان کے رشتداروں کو یہ خبر ملی کہ وہ بولیوڈ میں قدم رکھنے جا رہی ہیں انہیں ملنے لگی تھمکیاں میں بیچ میں بریکس لیتی ہوں گھر پہ آتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا شانت بیٹھیں پھر میں جواب پھر میں واپس جاتی ہوں پھر میں کام کرتی ہوں اب جب سے میں فلم کر رہی ہوں اور 24 اور یہ سب ایک کافی تھوڑا لاجر سکیل پہ ہو گیا ہے تو ان کی پرابلمز اور بڑھ گئی ظاہر ہے خواب کے خوف سے ترست ایکٹریس اتنی ڈڑی ہوئی ہے کہ اپنے رشتداروں کے نام سن کر بھی کاف جاتی ہیں بہرحال دھمکیاں ملنے کے بعد پولیس نے شکایت ترج کر لی ہے اور جہاں شروع کر دی ہے انہیں کمپلینٹ بھی دی کہ انہیں ماں کو اور انہیں تریڈرنگ کورس ملک رہی ہیں ان کے جو جنگا پہترکاں ہوئی ہیں پیمداؤں کو رہنا انہیں خاؤزی رہتے ہیں ایکٹریس نکنج کو مل رہی دھمکیوں میں نہ صرف خواب کا خوف ہے بلکہ سمپتی ویواد بھی ایک وجہ بانی جا رہی ہے نکنج کی ماں کا آروف ہے کہ ان کی بیٹی کے ایکٹنگ میں جانے کے بعد ان کے رشتدار گاؤں کی سمپتی ہڑپنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے امیرس بین کے نام پر پوری پروپرٹی تھی تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ جس کے نام پر پروپرٹی ہے اس کو اتنا برین گوش کر کے اپنے انفلوینس میں دے لیا کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا اور مجھے کہتے ہیں تو بوم بیجابچوں کے پاس یا تو ان کو بلا ان کا یہ کام چھڑو آؤ نہیں تو تم یہاں سے چھوڑ کے جاؤ کسی ایکٹریس کو ایکٹنگ کرنے سے روکنے کے لیے دھمکی کا یہ پہلا معاملہ ہے نکنج اس علاقے سے آتی ہیں جہاں خواب کی طالبانی فرمان کا پرانا اتحاس رہا ہے ایسے میں ان کے ذہن میں آئے در کو سمجھا جا سکتا ہے فیلحال معاملہ پولس کے پاس ہے دیکھنا یہ ہے کہ پولس دھمکی دینے والوں کے خلاف کب کارروائی کرتی ہے نریندر سنگھ فرید آباد نیوز 24 تو نکنج ملک کا اپنے آروپ سنا نکنج ملک کا کہنا ہے کہ اس کے تاؤ اور اس کے چچیرے بھائی نے انہیں دھمکی دی کہ وہ ایکٹنگ بند کریں وہیں اس معاملے میں ایک نیا ٹوشٹ آگیا ہے ٹوشٹ یہ آگیا ہے کہ نکنج ملک کے پتا نے اب آروپ لگایا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کی جان کو خطرہ کسی اور سے نہیں بلکہ ان کے اپنوں سے ہے یعنی کہ ان کی بیٹی اور ان کی پتنی سے ان کو جان کا خطرہ ہے نکنج ملک کے پتا نے یہ آروپ لگایا ہے اس معاملے میں ایک نیا ٹوشٹ آگیا آپ کو بتا دیں کہ ابھی آلی میں نکنج ملک نے پولیس کے یہ شکایت کی تھی کہ اس کے تاؤ اور اس کے چاچا اور اس کے گھر والے انہیں دھمکاتے ہیں ان کے چچیرے بھائی انہیں دھمکی دیتے ہیں کہ فلم انڈسٹری چھوڑ دو اس کے پیچھے وجہ بتائے گئے سمپتی بھی بات لیکن اس معاملے میں ایک نیا ٹوشٹ اب خود نکنج ملک کے پتا نے آروپ لگا دیا ہے نکنج ملک پر اور نکنج ملک کی ماں پر کہ یہ دونوں مل کر میری سمپتی ہتھی آنا چاہتے ہیں پینشن کا جو پیسہ مجھے ملنے والا ہے وہ یہ ہتھی آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہڑپنا چاہتے ہیں